بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بخار سے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آٹھ فرامین حاضر خدمت ہیں آپ نے فرمایا جب کوئی مسلمان مسلسل بخار اور سردرد میں مبدلہ ہو اور اس پر احد پہاڑ کے برابر گناہ ہو تو جب وہ بیماری اس سے جدا ہوتی ہے تو اس کے سر پر رائے کے دانے برابر بھی گناہ نہیں ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان ایک رات بخار میں مبتلا ہو اور اس پر صبر کرے اور اللہ پاک سے راضی رہے تو اپنے گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کے جوش سے ہے اور یہ مومن کا جہنم سے حصہ ہے آپ نے فرمایا بخار جہنم کی بھٹی ہے لہٰذا اس میں سے جتنی مقدار مومن کو پہنچی وہ اس کا جہنم سے حصہ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک رات کے بخار کے سبب مومن کے تمام پچھلے گناہ مٹا دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک بخار میں مبتلا شخص کے قدم میں درد رہتا ہے اور اس کی رگ بھڑکتی رہتی ہے اسے اس کے بدلے میں نیکیاں ملتی رہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کو جب لوہ لگتی ہے یا بخار ہوتا ہے تو اس کی مثال اس لوہے کی طرح ہوتی ہے جسے آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے اس کا زنگ دور کر دیا اور اچھائی باقی رکھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو اس لیے کہ یہ تو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے آگ لوہے کے مل کو دور کر دیتی ہے پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں بخار ایک عام بیماری ہے شاید ہی یہ کسی کو نہ ہوا ہو اس لیے بخار میں گلا شکوا کرنے کی بجائے اللہ پاک کی رضا پر راضی رہتے ہوئے سبر کر کے عظیم و شان عجر و ثواب کے حق دار بنیے اللہ پاک کی رضا کے لیے جسمانی بیماری میں سبر کر کے عجر و ثواب بلکہ شہادت کا رتبہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے جیسا کہ حدیث پاک میں بخار کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ بخار میں فوت ہونے والا شہید ہے تو کیوں نہ ہم سبر کر کے عجر و ثواب ہی حاصل کر لیں کیونکہ وہاں ویلہ کرنے سے کونسا درد کم ہو جاتا ہے بلکہ بڑھ ہی جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سب بیماروں کو شفاہ دے اور جتنی بیماری وہ بھگت چکے ہیں ان کا عجر و ثواب دے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ